وہ سیل فیاں بن رہی ہیں وہ فوٹو بن رہا ہے گمبہ خضرہ شریف سامنے کھڑ کے بن رہا ہے مواجہ شریف سامنے ہیاں مک گیا رسول اللہ کو گیا مجرم گناہ کر کے پہنچا حضور میں گناہ گا رہا وہ سامنے فوٹو بنا رہے ہیں مواجہ شریف سامنے کھڑیا ہیاں ہی مک گئی امت ادب کوئی نہیں پھر گل کےڑی رہ گئی فوٹو کے جانے 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 حضور دینا نماز دے دوران نماز ہو رہی جناب اس دو بعد فوراں جناب ائرپورٹ تے اتریا اتو ایک فوٹو بھیجیا جی میں جدے پہنچ گیا پھر جناب ایرام بدیا پھر جناب کعبے وچ گیا تو ایک جی میں ہونے تواف کر رہی ہاں تے اپنی ہاں تصویریں بھیج رہی داسو ایک گڑا تواف ہے جڑا حضور دے سامنے کھڑ کے تو مواجہ شریف دے سامنے کھڑ کے تصویریں بنا کے بھیج رہی ہاں کہ جی میں حضور دے سامنے کھڑے ہاں کہ تم حضور دے سامنے کھڑے ہاں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا ہونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا ایدنا اینا پلکا نا انس بن مالک کہنے ہیں میں دس سال حضور دے خدمت کی تھی دس سال کتنے صحابہ حضور دے گھر آئے انہیں کتنی دستک کہنے میں ابو بکر و عمر تو لے کے تو واشی بن حرب تک جنہیں ایک باری حضور نووکھیا جیڑا بھی در رسول تی آیا انہیں اینج دروازہ نہیں کھڑکایا انہیں اینج ناخنا نا دروازہ کھڑکایا آج اسی کےڑے عدب دی طرف چلے گئے عدب بھی کھو بیٹھے عدب بھی تی ایک چیز ہے جیڑی بندیں کتھو چکے تی کتھیں لے جانتی کوئی تصویرہ کھجان جانتا مدینہ پاک کوئی کعبہ نال تصویرہ بنا رہا کوئی حجرِ اسود نال تصویرہ بنا رہا کوئی جناب عود پہاڑ چریف کوئی امیرِ حمزدی مبارک کبر نال تصویرہ بنا رہا تصویرہ بنا جانتے اصحارہ کو چھڑو مالک ویکھ رہے امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوگر ہو یا تشریف لے جائیں حضور کو یہ بھی پتا ہے میرے امتی کیا کر رہا ہے میرے امتی کدھر جا رہا ہے میرے امتی کے دل پر کیا گزر رہی ہے حضور کو یہ بھی پتا ہے جب حضور کو پتا ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں حضور کو تو پتا ہے اور کس نیت سے آپ آئے بیٹھے ہیں اور میں یہاں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں حضور کو یہ بھی پتا ہے جب حضور یہ ساری باتیں جانتے ہیں تو تصویر کسی کی وہاں بنیں یا نہ بنیں حضور کے سامنے تو وہ بندہ اچھا پہنچ گیا اپنے عمرے بھی صحیح کرو اپنے آج بھی صحیح کرو اپنی نیتہ بھی صحیح کرو اپنے کرتوت بھی صحیح کرو حضور نے فرمایا انہیں ایک وقت آ جائے گا کہ میری امت تجھے اے بھی ہو جانا ہے اے بھی ہو جانا ہے آپ نے فرمایا فَقَالَ ذَاقَعِنْدَ عوانِ ذَحَابِ الْعِلْمِ حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا حضرت زیاد بن لبیت صحابی ہیں وہ کہنے لگے کہ میں عرض کیتی حضور کیفہ یعظہ بول علم نحن نقرح القرآن ونکرح ابنانا ویکرح ابناؤنا ابناہم الا یوم القیامہ حضور آپ فرما رہے ہیں علم چلا جائے گا پھر میری امت پر یہ مسئیبتیں آ جائیں گی کیسے علم چلا جائے گا ہم نے آپ سے قرآن پڑھا ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پھر قیامت تک ہمارے بچے قرآن پڑھاتے رہیں گے تو علم کیسے چلا جائے گا آج قرآن کو لوگ علم سمجھتی نہیں حالانکہ حضور کے سامنے تو علم نام ہی قرآن کا رکھا حضور نے ہنا علم چلا جائے گا صحابی نے آگے یہ نہیں کہا بیالوجی چلی جائے گی ٹکنالوجی چلی جائے علم چلا جائے گا نَحْنُ نَقْرَعُ الْقُرْآنِ وَنُقْرِوْ عَبْنَانَا وَيُقْرِوْ عَبْنَاؤُنَا عَبْنَاؤُ مِلَا کیسے علم چلا جائے گا حضور ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھیں قرآن پڑھائیں گے اے علم صحابی حضور نے بھی اے علم مراد لیا اور صحابی نے بھی اے علم سمجھا آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بچا بچا کر جوان کرتے ہیں پوری نسل ایک جوان ہو گئی اور قرآن سے ہم نے بچا کے ان کو جوان کیا قرآن کی ہوا بھی نہیں لگنے تھی جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے ایک ہوا زاتی ہے بندے اپنا نامہ عمال دے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن علم تو حضور نے بھی اس کو قرار دیا قرآن کو اور صحابی نے بھی یہی سمجھا تو آپ نے فرمایا فرمایا میں نے تو سمجھتا زیاد تم مدینہ پاک میں بڑے عالم آدمی ہو بڑے سمجھدار ہو تیری ماں تجھے روئے یہ کیا بات کر رہا ہے تو فرمایا یہ یہودی اور نصرانی نہیں ہیں جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں عرض کی پڑھتے ہیں تو فرمایا پڑھتے ضرور ہیں لیکن جو اس میں لکھے عمل نہیں کرتے فرمایا میری امت بھی قرآن کو چھوڑ دے موسیقی